مجھے اپنے گھر سے اٹھایا گیا پورچر کیا گیا اگر مسائل حل کرنے ہیں اور یہ ہی آپ کے ساتھ صرف دو ہی راستے ہیں آپ شاید ہمیں قتل کر دیں اس کے علاوہ پھر آپ کے باس کوئی راستہ بھی نہیں اس ملک کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو اور کیا ہو جو لوگ یہاں سے ریٹائر ہو کے گئے ان کو بھی گالیاں پڑی ان کو شرم نہیں آتے آج کی خبر ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو قتل کر دیا ہمیں کل گریفتار کیا گیا ہے اور صرف انسانی حقوق کیلئے آواز اٹھانے کی پیداش میں اور بہترین سٹورچر کیا گیا ہے اور صرف کہ بہترین ہم اس چیز سے پیچھے ہو جائے کہ یہ انسانی حقوق کیلئے آواز اٹھانے کی پیداش میں دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریبا کوئی دس دن پہلے مجھے اپنے گھر سے اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد مجھے ایک پرائیویٹ جگہ لے جایا گیا جہاں پر ٹورچر کیا گیا اور انتہائی ایک غیر آئینی باتیں اور غیر آئینی مطالبات مجھ سے کیے گئے اور اس کے بعد دیر جب دوسرے دن مجھے پولیس کو پیش کیا گیا اور پولیس میں پیر مجھے پتا چلا کہ میرے اوپر منشیات تک کیس ڈالا گیا ہے اور منشیات کے کیس میں ایک ایسے شخص کو جو ایک انٹرنیشنل فیم رکھتا ہے جس کو انسانی کا کوک کے لیے جانا جاتا ہے اس کے حوالے سے اتنے بونڈے طریقے سے اور اتنے صفاکانہ طریقے سے ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ یعنی ایک کلو چرس جو ہے وہ روڑ کے اوپر کڑا جو ہے بیچ رہا ہے اس طرح کے طریقوں سے ایک مقدمہ بنایا گیا جس میں آج میری زمانت ہوئی اور میں رہا ہو گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جو یعنی منشیات کے کیسز انسانی حقوق کے لوگوں کے اوپر کارکنوں کے اوپر ڈالنا اس طرح کے اور جانی کیسز کی جو ہے لوگوں کے اوپر برمار کرنا یہ کتہ سے فقانہ عمل ہے آج چپیس جون کا دن ہے اور چپیس جون کو عالمی طور پر منشیات کے خلاف ایک دن منائے جاتا ہے اور اتفاق دیکھئے کہ میں اسے ایک کیس میں جو مجھ پر ڈالا گیا ہے اس میں میں زمانت پر رہا ہوں لیکن ریاست جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی انٹرلیکچول لیول یہ ہے یہ ہے کہ ایک معصوم شخص کے اوپر یا ایک ایسے شخص کے اوپر جو انسانی کے لیے کام کرتا ہے صرف اس سے ہٹانے کے لیے اتنے جھوٹے قسم کے اگر مقدمات درج کرتے ہیں تو پھر اس ملک کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا آج دنیا جو ہے آج ساری جو ایکانومی ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف چھلی گئی ہے دنیا جو ہے وہ مریل سے باتیں کرنے لگے ہی ہیں لیکن یہاں پر آج کی خبر ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو قتل کر دیا کیونکہ وہ اس کے جو پائشات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا تھا وہ ان کو جو ہے دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا تھا یہاں پہ خواتین اپنے بچوں سمیت نہر میں خود کے جان دے دیتی ہیں کیونکہ حالات اس حد تک جو ہے خراب ہو چکے ہیں کیا ان حکمرانوں کو ان جو یہاں کی اس ملک کی اس ریاست کے کرتہ درتا ہے ان کو شرم نہیں آتی ان کو شرم نہیں آتی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہاں کی عوام کس عذیت میں زندگی بزار رہے ہیں لیکن ان کو ایکانومی کی فکر نہیں ہے ان کو اگر فکر ہے ان کی انٹیلیکچول لیول دیکھیں کہ یہ اس حد تک ہے کہ ایک پرامن شخص کو اور ایک انسانی حقوق کے علم بردار کو منشیات کی قیس میں پسا دو کسی کی ویڈیو بنوا دو کسی کا افیر نکلوا دو یہ اس ملک کا معیشت ٹھیک ہوگی اس نے ملک بہتری کی طرف جائے گا یہی وجہ ہے کہ آج وہ ممالک جو اس ملک کے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے وہاں پہ اربو ڈالرز کے سینکڑو اربو ڈالرز کے معیشت کے لیے وہاں پہ معایدے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر صرف ایک ارب ڈالر کے لیے ہمارا ملک باغا باغا گر رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے تو یہ ساری وجہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ انتہائی جو مقتدر حلقے ہیں وہ غلط طریقے سے اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں اور دوسری بڑی بات یہ کہ مجھ پہ کیس جو ہے پولیس والوں نے پھر ڈالا یعنی پولیس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا تو یہ ادارے کس طرح ٹھیک ہوں گے ایک ریسرچ ہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ بہتر اس وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں کہ ان میں جو قدرتی ارتکاہ ہونی چاہیئے تھی وہ ارتکاہ نہیں ہو پا رہی ہے وہ ایولوشن نہیں ہو پا رہی ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو آپ انڈیپینڈنٹ کلیو کام کرنے نہیں دے رہے ہیں ان کو جو ہے آپ جو وہ ادارے جو اس ملک کے مقتدر یا حل کے جو ہے سمجھے جاتے ہیں وہ اس کے اندار انٹیفیرنس کرتے ہیں ان کو قدرتی جو طریقے سے ایولوشن کرنے ہی نہیں دیتے ان میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتے اس پولیس والے کی کیا مرحال رہی ہوگی جس نے میرے اوپر یہ مقدمہ جو ہے درش کیا تو یا ان پولیس والوں کی کوئی مرحال پھر نہیں ہے وہ غلط کام نہیں کریں گے تو اور کیا کام کریں گے کیونکہ آپ اس کو بہتر کرنے کیلئے وہ وہ کہیں نہیں فرام کر رہے ہیں اس کے بعد جیل کے اندر جو ہے پھر وہاں پہ بھی کہا گیا ان کو کہ اس کو جتنی تکلیف آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں تو کیا اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں میں نے آج بھی کہا ہے کہ اگر مسائل حل کرنے ہیں اور یہی آپ کے ساتھ صرف دو ہی راستے ہیں کہ اگر مسائل حل کرنے ہیں میں اور ساتھ میں ہمارے تمام ساتھی اس ملک کے جو ہے جو مسائل ہے عوام کی جو غریبوں کے مسائل ہیں جو مظلوم قوم کے مسائل ہیں پشتونوں کے مسائل ہیں اس کے لیے آپ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی ہماری یہ اس طرح کی ہی ہنڈا گردی اور انتہائی انتہائی ہی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کو برا کہہ سکیں جتنا بھی اس کو یعنی ایک گھڑیا قسم کا عمل کہہ سکیں وہ اس عمل سے جو ہے چیزیں بہتر ہوں گی صرف چیزیں بلکل بھی بہتر نہیں ہوں گی آپ کے پاس پھر یہ ایک راستہ بچتا ہے کہ آپ شاید ہمیں قتل کر دیں اس کے علاوہ پھر آپ کوئی راستہ نہیں ہے لیکن اس سے عوام کبھی بھی چھپ نہیں رہے گی آج یہ یہ ایک ایسا دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس کو آپ کسی طور پر بھی آپ دبا نہیں سکتے ہر ہر طریقے سے جو ہے لوگ اپنے حقوق چاہیں گے لوگوں کے حقوق جو ہے دبانے کے لیے لوگوں کے اوپر انسانی حقوق کے علاوہ پرداروں کے اوپر جھوٹے کیسز بند کریں اس طرح کے کیسز یہ میں سمجھتا ہوں کہ منشیات کا کیسہ اگر مجھ پہ ڈالا گیا یہ میرے لئے ایک میڈل ہے یہ میں اس کو ایک میڈل سمجھوں گا آگے بھی اگر یہ اگر اس طرح کے جالی قسم کے بھگت میں مدرج کرتے ہیں یہ میرے لئے ایک میڈل ہوں گے لیکن آپ اپنی جگہ ہسائی کروا رہے ہیں آپ اپنی جگہ ہسائی کروا رہے ہیں آپ کشمیر کے لوگوں کیلئے کیسے آواز اٹھائیں گے کہ یہاں پہ تو میرے خیال میں کشمیر سے بھی زیادہ بدتر سلوک ہو رہا ہے یہ تو کارکونوں کے ساتھ جو ہے اس سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے آپ کی کوئی جو ہے انٹرنیشنل سٹیڈنگ ہی نہیں ہے وہ ہوئی نہیں سکتی کہ جب اگر اس طرح کا رویہ جو ہے روارہ کا رکھا جائے گا تو میں یہ آخر میں تمام ساتھیوں کا اور میں تمام جو ہے انسانی حقوق کے علم برداروں کا اور تنظیموں کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس حوالے سے آواز اٹھائی انہوں نے برپور کوشش بھی کی اور میں کوشش یہ کروں گا کہ میں فردن فردن بھی اگر کسی کا شکر یادا کر سکتا ہوں تو وہ میں کروں اور اللہ سب لوگوں کا حامی و ناصر رہے اور اللہ جو ہے یہ جو جتے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جو انتہائی سب زندگی گزارتا ہے مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ یہ ان مسائل کو چھوڑ رہے ہیں آپ پرامل زندگی گزار رہے ہیں آپ چاہے یعنی ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے میں نے ان کو کہا یہاں پر کونسا ایسا شخص ہے جو پرامل طریقے سے یا واقعی خوش زندگی گزار رہا ہے اس ملک میں کون ہے مجھے یہ تو بتایا جائیں اس ملک میں کوئی خوش نہیں ہے بہت بری طرح زندگی گزار رہے ہیں خدا رہا ہم ان کی بری زندگی کو لوگوں سے وہ ان کو ان کو زندگی سے نکالیں ملک کے اندر انکلوزیویٹی لے کر آئیں ملک کے شخصی آزادیاں ان کو دیں ان کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کریں یہ لوگ اپنے پیٹ پاڑ کر آپ کو ہزاروں عرب روپے دیتے ہیں اور آپ انہوں ہزار عرب روپے پہ یہ صرف یہ کھام کرتے ہیں کہ آپ کسی کو پرمجانی مقدمہ کر دو کسی کو پرمجانی مقدمہ کر دو کسی کی ویڈیو بنا دو کیا یہ پیر ایڈائیم ہے ہمارا کیا یہ پیر ایڈائیم شفٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ میں سواد تمام لوگوں کے لیے بھی اور تمام مقتدر حلقوں کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں کہ خدا رہا کچھ اکل سلیم پیدا کریں نہیں تو ایک دن ایسا آئے گا جیسے یہاں پہ ہوا کہ پھر جو لوگ یہاں سے ریٹائر ہو کے گئے ان کو بھی گھالیا پڑیں وہ آپ عوام آپ کو گھالیا دیں گے آپ عوام کو گھالیا دیں گے اب عوام آپ کو لانت بیجے گی آپ عوام پہ لانت بیجنا بس یہی کام ہوتے رہنا اس ملک کو کوئی جو ہے اس کا پھر مستقبل نہیں ہے بہت شکریہ